اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم مولیکولا تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے مولیکول کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں جو آئیٹم ہیں بہت سارے آئیٹمز ہیں وہ آئیسولیٹڈ فارم میں زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے ان کو اپنی سٹیبلٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کمبائن ہونا پڑتا ہے اور وہ کیسے کمبائن رہتے ہیں الیکٹرونز کی شیرنگ کے ذریعے سے تو جب بھی ایٹمز الیکٹرونز کی شیرنگ کرتے ہیں تو وہ کیا بناتے ہیں مل کے مولیکیول اور ان مولیکیولز جو ان سے سیمبلز کے ذریعے سے شو کرتے ہیں وہ سیمبلز یا اس کی ریپریزنٹیشن ان کا مولیکیولر فارمولا کہلاتا ہے مولیکیولز آر فرمڈ بائی کمبینیشن آف ایٹمز جو مولیکیولز ہیں وہ ایٹمز کی کمبینیشن سے بنتے ہیں ایٹمز آپس میں الیکٹرونز کی شیرنگ کر کے مولیکیولز بناتے ہیں مولیکیولز آر ریپریزنٹیڈ بائی مولیکیولر فارمولا مولیکیولز کو ہم جو ان سے سیمبلز سے شو کرتے ہیں وہ اس کا مولیکیولر فارمولا کہلاتے ہیں مولیکولر فارمولا شو ایکچول نمبر اوف ایٹم آف ایچ ایلیمٹ یہ ہر ایک ایلیمٹ کے اندر جو ایٹم کی ایکچول تعداد ہے اس کو شو کرتا ہے انہیں مولیکول اوف دی ایٹ کمپاؤنڈ اس کے کمپاؤنڈ کے مولیکول میں تو جو مولیکولر فارمولا ہے وہ ہمیں کسی بھی کمپاؤنڈ کے مولیکول میں جو ایٹم کی ایکچول تعداد ہے ان کو بتاتا ہے نیکسٹ ہے کہ ہم مولیکولر فارمولے کی ڈیریویشن کیسے کرتے ہیں مولیکولر فارمولا is derived from empirical فارمولا مولیکولر فارمولے کو ہم empirical فارمولے سے ڈرائیو کرتے ہیں empirical فارمولا کیا ہے empirical فارمولا کسی بھی مولیکول کے اندر ایٹمز کی سادہ ترین ریشو ہے یہ جو ہے وہ سادہ کسی بھی مولیکول کے اندر ایٹم کی سادہ ترین ریشو کو شو کرتے ہیں اور مولیکولر فارمولے کو ہم empirical formula سے نکالتے ہیں by following relationship molecular formula is equal to empirical formula multiplied by n یعنی کہ ہم empirical formula کو جب n سے multiply کریں تو ہمیں molecular formula مل جاتا ہے اب n جو ہے وہ کہ ہمارے پاس n is 1, 2, 3 and so on n جو ہمارے پاس number of atom ہے it may be 1, 2, 3 and so on for example molecular formula جو benzen کا ہے وہ ہے c6h6 molecular formula benzen کا c6h6 تو اس میں ہمیں carbon کا بھی 6 number اور hydrogen کے بھی 6 number جو ہیں وہ show ہو رہے ہیں اور جو molecular formula benzen کا ہے benzen کا جو empirical formula ہے وہ ہے ch تو اگر ہم molecular formula کو 6 سے divide کر دیں تو ہمارے پاس empirical formula آ جائے گا ch جبکہ ہمارے پاس n کی value وہ ہے 6 ہے n کی value جو ہمارے پاس کیا ہے 6 ہے molecular formula of compound may be same molecular formula کسی بھی compound کا same بھی ہو سکتا ہے کسی compound کا molecule اور empirical formula same بھی ہو سکتے ہیں اور multiple of empirical formula یا پھر empirical formula کا multiple بھی ہو سکتے ہیں for example ہمارے پاس hydrogen per oxide کا empirical formula ہے وہ h ہے ho ہے اور جو molecular formula ہے وہ ہے h2o2 اگر ہم h2o2 کے atoms کو two سے divide کر دیں تو ہمارے پاس empirical formula جو ہے وہ ho مل جائے گا ہمیں اس طرح سے benzine کا جو empirical formula ہے وہ ch ہے benzine کا جو benzine ہے اس کا empirical formula جو ہے وہ ch ہے اور molecular formula c6 h6 ہے اگر ہم c6 a6 کو 6 سے divide کریں تو ہمارے پاس اس کا empirical formula ch مل جاتا ہے some molecules have same molecular formulas and empirical formula کچھ molecules ہوتے ہیں ان کا empirical formula اور molecular formula جو ہے وہ same ہی ہوتا ہے next ہے ہمارے پاس molecular mass some of atomic masses of all atoms present in one molecule یعنی کسی بھی جو element ہے اس کے molecules میں atoms کی جتنے بھی جتنے بھی ایٹمز ہیں ان کے masses کو جمع کر لیں تو وہ اس کا molecular mass ہوتا ہے for example جو کالورین کا molecular mass ہے وہ ہے 71 atomic mass unit اور جو water کا ہے وہ ہے 18 atomic mass unit یعنی کہ کسی بھی جو molecules کے اندر جتنے بھی ایٹمز ہیں اگر ہم ان کے atomic masses کو جمع کر لیں تو وہ اس کا molecular mass جو ہے وہ کہلاتا ہے موظف com ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ موسیقی